ازاہوں نے کہنا دیں پروگرام گپ شاپ ہندوستان سے یہ واقعہ ملا مجھے ایک فیملی تھی بڑی اچھی زنگی گزار رہی تھی اور پھر جو والد تھا اس کے تین دکانے تھی اور تینوں گولڈ کی دکانے تھی اور وہاں پہ جو سب کچھ سنوالا ہوا تھا اس کی بیٹی نے اختیارات بیٹی کے پاس تھے بیٹا بھی تھا ایک مگر بیٹا جو تھا اس نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ کسی جو ان کا کوئی خریددار تھا سونے کا اس کو دو نمبر سونا فروبت کر دیا اور جو اصلی سونا تھا وہ کسی اور کو دے دیا اور وہ پیسے جو ہے ادھر ادھر کیے جس سے والد جو ہے وہ پریشان ہوا اور اس نے بیٹے کو کہا کہ آندہ آپ کسی بھی شاپ پہنی آئیں گے اور اس کو ہر مہینے کچھ رقم جو تھی وہ دینی شروع کر دی کہ آپ کے آپ بہتر نہ آئیں آپ کو وہیں پہ یہ رقم ملتی رہی خیر اب جو لڑکی تھی اس کو جب باپ کو پتا چلا کہ اس کے کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تلقات ایسے بن چکے ہیں لیکن باپ اس بندے کو پسند نہیں کرتا تھا باپ نے اس کی شادی لڑکی کی خوبصورت لڑکی تھی تو وہیں پہ ایک جو اس کے پاس کام کرتا تھا لڑکا بچپن سے آرہا تھا اس کے ساتھ تیکھ رہتی لڑکی نے اتجاج کیا کہ نہیں میں تو یہ شادی نہیں کر سکتی مگر والد نے کہا کہ اگر تم یہ شادی نہیں کرو گی تو تین دکانیں تینوں میں سے کوئی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی اور میں گھر سے بھی فارق کر دوں گا خیر یہ سنتے ہی بیٹی جو تھی اس نے فیصل کیا کہ میں شادی کر لیتی خیر اس لڑکے سے شادی کر لیتی جب تک باپ زندہ رہا وہ اس لڑکے کی عزت کرتی رہی جیسے ہی باپ اس دنیا سے گیا تو اس نے اس لڑکے کو صاحب بتا دیا کہ تم ایک یہاں پہ کام کرنے والے میں یہاں جو مرضی کروں ہوا یہ کہ جیسے ہی باپ دنیا سے گیا تو اس لڑکی نے اور مردوں کے ساتھ بھی تعلقات بنا دیا ایک پرانا ملازم بھی وہاں کام کرتا تھا اس نے بھی کہا کہ یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے اگر جب عورتوں کو مختلف مردوں کے چسکہ پڑ جائے پھر وہ ایک مرد پہ نہیں ٹکتی خیر ہوا یہ کہ وہ پھر مختلف لوگوں سے ملتی باہر پوٹلوں میں اور پیسہ وہاں پہ ضائع ہوتا پھر ایک دن آیا کہ اس نے اپنے میاں سے جو اس کے باپ نے شادی کی تھی لہگی کا اعلان کر دیا دو بچے بھی تھے اس میں سے اب پراملوں وہاں پہ یہ ہوئی کہ جو زہرہ عورت تھی پیسے والی تھی اس کو بغیر کچھ دیئے لیئے وہاں سے چلتا کیا اور جو نیا دوست اس نے منایا کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی اور جس گھر میں یہ رہتی تھی وہاں ظاہر اس کا بائی بھی رہتا تھا والد کا گھر تھا تو کٹھے رہتے تھے والدہ بھی ساتھ رہتی مگر والدہ کابی بڑی ہو چکی تھی تو اب پرابلم یہ ہوئی کہ یہ اپنے بچے جو ہوتے تھے دونوں وہ اپنے جو اس کے بائی کی بی بی تھی جو بچوں کی ممانی لگتی تھی اس کے حوالے کر دیتی وہ تشدد کرتی بچوں سے کام لیتی اور اسی چکر میں بچوں نے سوچا کہ انہیں باپ کے پاس چلے جائیں یہاں پر تولاد بہت خراب ہیں کبھی ان کو کمرے میں بند کر دینا کبھی واش روم میں بند کر دینا مارنا سیڑھییں صاف کروانے پوچا لگوانا یہ کروانا وہ کروانا خیر ہوا یہ کہ ایک دن اطلاع ملی کہ جو اس کا پہلا خاون تھا جس سے اس نے اطلاع کر لی تھی اس کو کسی نے مار دیا خیر پلیس آئی پلیس نے انکواری کی ان پہ بھی شک کیا گیا اس کا نیا دوست تھا جو اس پہ بھی شک کیا گیا تو پلیس کی نظر میں ایک چیز سامنے آئی کہ جو لڑکی جو عورت تھی شادی جس سے کار رہی تھی وہ اس سے داس پندرہ پندرہ سال چھوٹا تھا اب پلیس سوچ رہی تھی کہ یہ پندرہ سال چھوٹے بندے کے ساتھ شادی کیوں کار رہی گیا یہاں پہ کوئی نہ کوئی بندے کا لالچ ہوگا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی مگر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی پھر جب یہ پلیس کے حوالے کی گئی عورت پلیس سے نے اسے پوچھ کچھ کی تو پیچھے سے جو ممانی تھی بچوں کی اس نے زبردستی اپنی ماں سے جو ساس تھی اس سے کہا کہ یہ پروپٹی ساری ہمارے نام کروایا اب وہ جیو چریدی اس نے آنا نہیں ہے اور اس طرح وہ بچے بھی دونوں دیکھ رہے تھے ان میں سے جو بڑی بیٹی تھی وہ ہوگی چودہ سال کی وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور باپ کو کہا کہ ہمیں اپنے گھر رکھ لو کیونکہ وہاں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور باپ نے انکار کیا خیر وہ بچے گھر چھوڑ کے باہر نکل آئے جب باہر نکل آئے تو وہاں پہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیا کہ جو ہمارے باپ کی موت ہے وہ میرے ہاتھ ہو سوئی چھوٹی بچی نے کہا وہ کیسے ہی کہتی میں گئی تھی تو میں نے والد کو کہا کہ آپ ہمیں اپنے پاس راکھ رہے تو والد نے کہا میں نہیں آپ کو سنوال سکتا اور اس طرح وہاں پہ کوئی لوہے کی چیز پڑی ہوئی تھی اس نے اپنے والد کے ساتھ پہ دے ماری اور اس کی مہا وفات ہوئی مار گیا وہاں پہ خیر پولیس نے جب انکواری کی تو انٹ پہ یہ لڑکی نے بتا بھی دیا کہ یہ میرے سے ہوا تھا اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی مار دیا وہ کہتا تھا میں پولیس کو بتاؤں گا وہ دو تین ساتھ چھوٹا تھا اس کے سر میں پتھر اٹھایا وہ بھی مر گیا اس لیے اس نے خود بھی اپنے آپ کو زخمی کیا ڈراما کرنے کے لیے مقصد ہے ان باتوں کا بتانے کا یہ ہے کہ اگر دولت ہے شورت ہے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ماں باپ میں الہرگی ہو جاتی ہے تو بچوں کا کیس میں قصور ہوتا ہے اس وقت باپ بھی کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ماں کہتی میری ذمہ داری ہے مگر ماں لوگوں کے والے بچے کر کے چلی جاتی ہے یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ جو دیکھتے ہیں جو ان کے ظلم ہوتا ہے کیا آپ ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ بعد میں بڑے ہوکے یہ پھر قاتل نہیں بنیں گے یہ ایسے کام نہیں کریں گے اگر آپ میں کوئی لیت دی ہوگی یہ ہے تو اس میں دونوں فریق جو ہوتے ہیں ان کو چاہیئے کہ دیکھیں طلاق کے دشروع سے ہوتی آ رہی ہے کہ ایسا سسٹم بنائیں کہ بچوں کی وجہ سے آپ باپ کے پاس بھی بچے ٹائم دیں ماں کے پاس بھی ٹائم ان کے اوپر ایسی سختی نہ کریں انہیں کسی کے حوالے نہ کریں جہاں پہ تشدد کیا جائے جہاں پہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جو کر رہا ہوں گے نوکلوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جائے ناظرین یہ بالکل سچا واقعہ ہے اس میں دو چیزیں آپ کو میں بتا دیتا جب بھی بڑی عورت بڑی عورت جو ہوگی کسی پندرہ سال بیس سال پہ چھوٹے بندے سے شادی کرے گی تو اس بندے کے اندر کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا بغیر بجا کے کوئی بندہ میں دنیا کا آپ کو نہیں بتا سکتا یہاں پہ آج کے دور میں جو کسی بڑی عورت کے ساتھ زندگی گزار سکے کیونکہ جو ہماری معاشرے میں عورتیں ہیں وہ ویسے ہی جلدی اپنا چاریس سال کی اگر بھی ہوتی ہیں تو ان میں وہ بات چیت نہیں رہتی جو مرد چاہتا ہے ہر مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے سے چھوٹی بیوی ہو یعنی جو بھی ہو تو یہ وقتی طور پر ایک لذت لینے کے لیے یہ عورتیں بھی ایسے قدم اٹھاتی ہیں اور مرد جو ہیں پھر یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک مالدار عورت ہے اس سے فائدہ اٹھا ہے اور پھر اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جب عشق سر پہ چڑھ جاتا ہے تو گھروں کے گھر جو آئے وہ اجڑ جاتے ہیں اور جب سب کچھ اجڑ جاتا ہے اس کے بعد عورت اگر پیچھے دیکھتی بھی ہے تو پھر کچھ چیز نظر نہیں آتی ایسی عورت ہو یا مرد ہو معاشرے میں نہ تو ان کا کوئی عزت ہوتی ہے نہ کوئی مقام ہوتا ہے اور جو اولاد انہوں نے پیدا کی ہوتی ہے وقتی طور پر عورتیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اولاد میرے ساتھ ہیں مگر آہستہ آہستہ وہ بھی کنارہ کشی کر جاتی ہے کیونکہ ان کو بھی ڈلچسپی نہیں رہتی میں اس لیے یہ سترہ کے پروگرام لے کر آتا ہوں کہ اس میں آپ بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی فائدہ کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہمارے پروگرام ناظرین کل پھر اتنے پروگرام کے ساتھ آپ کی حدمت میں آزر ہوں گے جلیلے نائم دوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کریں ملیں گے کار